موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز با خبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جافر خبرنگر کے آغاز پر رکھ کریں گے کوٹ دکا جہاں ملک بھر کی طرح آٹا چینی دالیں چاول گھی اور مسالہ جات سمیت دیگر اشیاء سرف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی غریب اور متوسط طبقے کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹ دو ملک بھر کی طرح کوٹ دو میں بھی آٹا چینی دال چاول گھی مسالہ جات کی ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کم آمدن والا طبقہ کا جینا محال ہو گیا ہے مگر حکومت کے کان پر جون تک نہ رہیں گی سبزی گوشت پھل بھی غریب کے خون سے باہر ہو گیا ہے رئی سے کسر زخیر اندوزی والوں نے پوری کر دیا ہے غریب آدمی ہائے مہنگئی ہائے مہنگئی کہتا پھر رہا ہے اس مہنگئی کا سنامی نہ رکا گیا تو پھر ہر چیز سنامی میں بے جائے گی اس مہنگئی کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی حالی دنوں میں ایک شخص نے خود کو آگ لگا دی تھی اور اس کے بچوں نے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے مانگئے تھے اور وہ غریب بے رزگاری کی وجہ سے اپنے بچوں کو گرم کپڑے خرید کر نہیں دے سکتا تھا جس پر اس نے پیٹو چھڑا کر خودکشی کر لی عوام سے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے عوام سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا وقت جالدہ آ رہا ہے گبرانہ نہیں جب لوگ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو اچھا وقت کون دیکھے گا لوگوں کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو نہ جانے کتنے لوگ خودکشی کر لیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیازمت این ای نیوز کوٹ ادو خبر شامل کریں گے چشتیاں سے جہاں مو بولے بیٹے نے بیوہ ماں سے جل سازی کے ذریعے جیداد ہتھیالی ریپورٹ کر رہے ہیں ممتاز انجم نسیم کوسر زوجہ محمد فروغ زہت آ رہے ہیں چاری فتح سہلا کا کہنا ہے کہ عثمان مزر میرے شہر کا پانجہ ہے ہماری اولاد نہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے عثمان کو چھوٹا ساتھا تو گود میں لیا جب بالے ہوا تو اس کی شادی کی نسیم کوسر کا کہنا ہے کہ میرا خامد فوت ہو چکا ہے عثمان نے اپنے حقیقی ماں باپ کے کہنے پر میرے ساتھ دھوکھا دائی کر کے بین زیر کے فنڈ کا کہہ کر انگوٹھے لگوائے بعد میں مجھے پتا چلا کہ کسی اور عورت کو عدالت میں پیش کر کے میری بیس کنال زمین کا انتقال اپنے نام کروا لیا جب مجھے پتا چلا تو میری زمین اس نے اپنے نام کروای تو میرے پوچھنے پر مجھے قتل کی دھمکیاں دینے لگا اب مجھ سے جو گھر ابھی بھی میرے شہر کے نام انتقال ہے اس سے بھی مجھے بیاروں مددگار کر کے گھر سے نکال دیا میں دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہوں میرا اسمان گھر اسمان کے قبضہ میں ہے جس کے درخواستانہ صدر چشتیاں دی جا چکی ہے مگر ابھی تک کوئی کاروائی نہ ہوئی اس لیے نسیم کاؤسر کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی چشتیاں ڈی پیو بہاون لگر اور اعلیٰ اکام سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لے اور مجھے میرا حق دلوائے جائے جی ممتاز انجم این این نیوز چشتیاں رخ کریں گے کہہ روڑ پکا کا جہاں چونگی نمبر چھے سے ایک ماہ قبل لاپتہ ہونے والا بارہ سالہ بچہ کہہ روڑ پکا پولیس نے لاہور سے بازیاب کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند 17 دسمبر 2019 کو بھارہ سالہ عبید نامی بچہ گھر سے باہر نکلا تو پوری سرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا اہل خانہ نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے اپنی کاروائی شروع کی ڈی ایس پی سرکل کہہ روڑ پکا عابد وڑیچ نے مختلف ٹی میں تشکیل دی چائیڈ پروڈیکشن بیورو ملتان میں بھی بچے کے ریکارڈ کا اندراج کروایا اور تلاش شروع کر دی ایک ماہ سے بھی کم عرصہ میں پولیس نے بچے کا سراغ لگا لیا اور لاہور سے بازیاب کروا لیا بچے کی گمشدگی پر والدین بہت پریشان تھے بازیاب ہونے پر والد کا کہنا تھا کہ میں بہت خوش ہوں اور کہہ روڑ پکا پولیس خصوصاً ڈی ایس پی کہہ روڑ پکا اور ان کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے حوصلہ بھی دیا اور میرے بچے کو تلاش کر کے بہن حفاظت گھر بھیجوایا ڈی ایس پی کہہ روڑ پکا نے میڈیا ٹیم سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ بچہ اپنی ملی سے مدرسے جانے کے خوف سے گھبرا کر گھر سے بھادا تھا کہہ روڑ پکا پولیس نے سخت محنت سے بچے کو تلاش کر کے باحفاظت والدین کے سپرد کیا اس لیے والدین اور صاحب دا کو بھی ذمہ داری کا مزہرہ کرنا چاہیے بچے کو پیار سے سمجھائیں مار اور ڈانٹ سے گھبرا کر بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں پریشانی سے دو چار ہونا پڑتا ہے کیمرہ ٹیم وقات صاحب کے ساتھ حسنین خارند اے این اے نیوز کیہ روڑ پکا خبر شامل کریں گے اٹک سے جہاں تحصیل فتح جنگ میں ناملوم موٹر سیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص جانبہ حق جبکہ ایک زخمی ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم جی بلکل اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں محمد الطاف نامی شخص موقع پہ جانبہاک ہو گیا جبکہ سفراج نامی شخص جدید زخمی ہو گیا اطلاع ملتی ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر اس وقت موجود ہیں جبکہ سفراج نامی شخص کو طبیع امداد کے بعد راورپنڈی ریفر کر دیا گیا ہے اور محمد الطاف کو فتح جنگ ہسپٹل میں اس وقت منتقل کیا گیا ہے جہاں پر پوسٹ مارٹم جاری ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے جو قتل کرنے والے شخص کا سراخ لگا رہی ہے جو موقع پہ فائرنگ کر کے بھاگ گیا محمد ندیم این نیوز اٹک سیٹی رکھ کریں گے خانگڑ کا جہاں ملک بھر کی طرح آٹا چینی سمیت دیگر اشکیہ خورت و نوش کی قیمتیں بے لگام ہو گئیں ریپورٹ کر رہے ہیں محمد زاہد سندیلا ملک بھر کی طرح خانگڑ میں بھی آٹا چینی دالیں چاول گھی اور مثالہ جات غرض ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کم آمدنی والے طبقے کا جینا محال ہو گیا مگر حکومت کے کان پر جون تک نہیں رہی گی سبزیاں گوشت اور پھال بھی قریب آدمی کی پہنچے باہر ہو گئی ہیں رہی صحیح کسر زخیرہ اندوز نے پوری کر دی قریب آدمی ہے مہنگائی ہے مہنگائی کہتا پھر رہا ہے اس مہنگائی کا سنامی نہ روکا گیا تو پھر ہر چیز اس سنامی میں بہ جائے گی اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خود کچھیاں کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی حالیہ دینوں میں ایک چچ نے خود کو صرف اس وجہ سے زندہ جلا دیا کہ اس کے بچوں نے سردی سے بچنے کے لئے گرم کپے ماتے ہیں اور وہ غربت اور بے روزکاری کی وجہ سے اپنے بچوں کو گرم کپڑے کلیز کر نہیں دیتا جس پر اس نے پٹول چڑھا کر خود کچی کر لی اس طرح کے واقعات تو ایسے فرم سے لمحہ کچھ رہا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا جھوٹ بولا جا رہا ہے عوام سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا وقت جلد آ رہا ہے گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں جب لوگ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو اچھا وقت کون دیکھے گا لوگوں کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو نہ جانے کتنے لوگ خودکشیں کر لیں گے ڈوئیجنل بیرو چیف محمد زاہد سندیلا اے این این نیوز خانگڑ ٹنڈو آدم میں مہران ہسٹوریکل اینڈ ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے چوتھا ثقافتی میلہ سجایا گیا میلے کی رنگا رنگ تقریبات میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں علی تھعیم اپنی اس ریپورٹ میں مہران ہسٹاریکل اینڈ ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے مہترم لکھان نے خاش کیلئے گھران جگہ چوری کئی ویہا ہے ساہی گستاد ہی چوری نہ ہے پرہی کچھ شہر کے دلانی کوشش کئی ویہا ہے آیا ساہی گستاد ساہی لکھان نے خاش کیلئے بتائی اپریشن رکھی ہو گیا ہے جیگر تو وقتیں وزنے تس ہی تو ساہی لکھا کرے سکھونکا آؤں بھرہ مہربانی کرے گتر جی انتظام ہیں ایس پی صاحب ایس پی صاحب ایسے جو میں انہیں سب ان کے پرزو اور پیلدو کریا پرہی مہربانی چوری چلتر کا چلتر آسا کہ بھائی جنہی ہوئی ہے ایس پی صورت میں ہی یہ اتیاج جو دہروں بتائے کرے دلی لیول تا ہے اتیاج کتا شہریوں سمیت سماجیوں سیاسی سکتی سیاس نے بھرکور شرکتی تکاپتی میلے میں گھوڑوں کی دور سندھی جبان پر لے کر اردو سندھی مشاعرہ ایوار تکریب ملکت کی گئی ہے میلے کی شروع سندھ کی سکاپت کو سلامی اور یہ کٹ کر کیا گیا جس کے بعد تکریب کا بغیرہ آگار ہوا سکاپتی میلے میں سندھ بر سے آئے ہوئے ایک سو سے دائد گھوڑوں کو دور آیا گیا اور گھوڑوں کے مالکان کو یادکار شیلٹ نہیں گئی جلسے میں مرمان اکرامی کو سندھ کا روایت ہی پٹھکا پاندھنے کا مقابلہ سندھ کی تاریخ برلے چل بہترین بکھنوں کے دمائش دلپا کے درمیان تکریب مقابلے سوال جواب کے مقابلے ایم لوز بیلوں کی دور کے مقابلے بڑا کڑا بڑی پوچھو کے مقابلے سنگر کا جہری بہنسوں کی دمائش سکاپتی رکس سکاپتی لباس پہننے کا مقابلہ زراد پر سوال دیئے گئے اس کے بعد محفل موسیقی منقق کی گئی جس میں مقامی پنکاروں نے اپنے پنکام بزارہ کیا کمرامیت قیامدین کے ساتھ علی تھائیم ایڈ ایڈ نیوی ٹنڈو آدم خبر شامل کریں گے ملسی سے جہاں سٹاپ نمبر دو آرہ کے نزدیک اکتیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ایک شخص جان بھاگ دو شدید زخمی ہو گئے ڈپورٹ کر رہے ہیں وجہت حسین ملسی سیفن روڈ آرہ نمبر دو کے قریب ایک بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل ساوار نوجوان موقع پر جان بھاگ اور دوسرا شخص شدید زخمی زخمی شخص کو ون ون ٹو نے موقع پر فسٹ ایڈ فرام کر کے ملسی ٹی ایچ کیو ہسپزال شفٹ کر دی گیا میاں وجہت بیورو جیف اے این این ملسی رکھ کریں گے سبی کے علاقے بختیارہ بار ڈومکی کا جہاں قومی شہرہ چکڑہ سٹیشن کے قریب ڈارسان اور ٹرک میں خوفناک تصادم تین افراد شدید زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں عابد اکبال ڈومکی جی بختیارہ بار ڈومکی قومی شہرہ پر چکڑہ سٹیشن کے قریب ٹرک اور ڈارسان میں خوفناک تصادم ڈارسان نمبر کے ایف زیرو زیرو تین نو جبکہ ٹرک نمبر ٹی کے ڈی چار دو نو میں خوفناک تصادم تصادم کے نتیجے میں ڈاکسن میں سوار تین افراد زخمی ہوئے زخمیوں میں محمد امین ولد الہدنہ نیاز علی ولد الہدنہ اور میاں داد ولد الہدنہ سکنا بھاگ شامل ہیں زخمیوں میں محمد امین کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے زخمیوں کو طبیعہ امداد کے بعد سیول اسپتال سبی منتقل کر دیا گیا تاہم ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار آخری اطلاع آنے تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد اقبال ڈھوم کی تحصیل ریپورٹر اے این اے نیوز بختیار آباد ڈھوم کی سبی بلوچستان خبر شامل کریں گے فاروق آباد سے جہان نواحی علاقہ سچا سودا میں پولیس امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو گئی پولیس کونسٹیبل کے ہی اہل خانہ کو یرگمال بنا کر لوٹ لیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد فاروق آباد کے علاقے سچا سودا میں پولیس کونسٹیبل کے اہل خانہ کو یرگمال بنا کر لوٹ لیا گیا اس علاقے میں درجنوں چوریوں ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں جس میں آٹھ سے دس رکنی ڈکیت گینگ مسلسل وارداتیں کرنے میں مصروف ہیں ڈاکو پولیس کونسٹیبل محمد افزل کے گھر کی دیواریں پھلان کر اندر داخل ہوئے اہل خانہ کو گن پوائنٹ پر یرگمال بنا کر رسیوں سے بان دیا اور گھر کا سفایہ کرتے ہوئے تلائی زیبرات موبائل فون نکترم اور بیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے ریپورٹ ایم بلال احمد فاروق آباد رکھ کریں گے خیرپور میرس کا جہاں سابق وزیر علیہ سندھ سید قائم علی شاہ جلانی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ جلانی اور نواب علی وسان کی خیرپور کی عوام کے لیے مہنتے رنگ لے آئیں خیرپور میڈیکل کالیج کی ریجسٹریشن کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں منصور احمد پل جیسا کہ خیرپور میرس خیرپور میڈیکل کالیج ریجسٹریشن ہونے کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا سید قائم علی شاہ جلانی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ جلانی اور نواب علی وسان کی خیرپور عوام کے لیے مہنتے رنگ لے آئیں سید قائم علی شاہ جلانی نفیسہ شاہ جلانی اور نواب علی وسان کی انہی تک مہنت سے خیرپور میڈیکل کالیج ریجسٹریشن ہو گیا اس کے بعد خیرپور کی عوام اور سیلویل سوسائیٹی نے ان کی مہنت کو سراہا اور ان کی تعریف کی دین پناہ میں ایسے چو کو تائناتی کے پہلے روز ہی چیلنج کا سامنا ایک رات میں چوری کی متعدد وارداتیں لاکھوں کا سامان چوری ہو گیا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج اے این این نیوز کو محصول ہو گئی رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹے دو تھانہ در دین پناہ کی حدود میں نیج تائنات ہونے والے ایسے چو کو چوروں کی سلامی تھانہ در دین پناہ کی حدود میں ایک رات میں چوری کی دو واردات لاکھوں کا مال گئے سی سی ٹی وی فوٹیج اے این این نیوز کو مصول ہو گئی توانسا مور ناملوم چوروں نے چوگیدار کو ریسنس سے باندھ کر پرینس دور کی چھت پھاڑ کر قیمتی سمان دال چاول چینی سرکٹ چائے کے ڈبے اور بھی بہت قیمتی سمان لے گئے تیسری واردات جنم مور پر ہوئی جہاں صحافی محمد عثمان خان کے بٹھے پر چوروں نے دو عدد روٹر ایک ہاتھ والی ریڑی اور بٹھے کے دفتر کے تالے توڑ کر قیمتی سمان لے گئے جاتے جاتے بٹھے پر لکھی بھی نہ چھوڑی وہ بھی ساتھ لے گئے تھانہ در دن پناہ کی حدود میں چوری کی بڑتوی واردات پر شہری پریشان کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زحمت اے این اے نیوز کوٹے دو رکھ کریں گے ملتان کا جہاں سماجی رہنما ڈاکٹر فروخ خان لگاہ اور شاہد محمود انساری کا کہنا ہے کہ زلعی انتظامی کمیٹیوں میں سیول سوسائٹی اور پی ٹی آئی کے متحرک رہنماوں کی نامزدگیاں قابل ستائش ہیں عوام الناس کی خدمت اور ریلیف کے لیے حکومت کے بازو بن کر اپنے تجربے اور صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے شہریوں کے لیے سازگار سماجی محول پیدا کریں گے ان خیالات کا احصار انہوں نے روحی ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے ممبر زلعی بیت المال کمیٹی شاہد محمود انساری ممبر پرائس کنٹرول کمیٹی جواد امین قریشی فوکل پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو آسفہ سلیم ملک چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیٹی ساؤت پنجاب زلعی فاطمہ زیدی ایڈوکیٹ اور ممبر امن کمیٹی حفیظ سیال کے اعزاز میں مرکتہ تقریب پذیرائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا جبکہ ڈاکٹر فاروق خان لنگاہ میجر مجیب الرحمان احمد خان عیسان خان صدوزئی ڈاکٹر عرفان احمد پراچہ منور خرشی صدیقی عرفان الحق حکانی ڈاکٹر حمایوں رش شہزاد احمد تارک فاروق عساق بلوچ مصور نکوی عامر شہزاد صدیقی یاسمین خاکوانی کوکب نسیم دلاور عباس میاں نعیم ارشد اختر جاوید لنگا سید اقبال شاہ بخاری محمد احمد اقبال بھٹا محمد وسیم بلال خان ڈاکٹر عاصف خان جاوید اقبال خان ڈاکٹر اجاز رسول مرزا مدسر بیک ایڈوکیٹ حیدر علی علامہ راشد عاصف رشید غوری سمیف دیگر شریک تھے ممبر زلی بیت المال کمیٹی شاہد محمود انساری ممبر زلی بیت المال کمیٹی شاہد محمود انساری میجر مجیب احمد خان جواد امین قریشی نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ لوگوں کو ہمدردی پر مبنی روئیوں کی ضرورت ہے اور رفاہی اور فلاہی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کے دکھوں کا مداوہ کیا جا سکتا ہے آج معاشرے میں بے شمار مسائل دو چیلنجز ہیں جس سے زیادہ تر متاثر سوید پوشت طبقہ ہو رہا ہے ان حالات میں گوڈ گوونڈرس اور بہترین سماجی سرسز کے ذریعے لوگوں کے لئے سازگار ماحول تشکیل دیا جا سکتا ہے خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجی اجازت اللہ آنے کے بعد